سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ایک dynamic chemical equilibrium کی اور اس میں سے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ equilibrium کیا ہوتا ہے جنرلی اگر equilibrium کی بات کی جائے تو equilibrium جو ہے وہ equal distribution کو کہتے ہیں یعنی کہ ہم جو ہے وہ equal کسی چیز کی equal distribution کر دیں اگر ہمارے پاس دو ends ہیں کسی چیز کے اور ہم اس کی equal distribution کر دیں اس میں جو کوئی ایک چیز جو ہے کوئی amount اس کے اندر جو ہے وہ equally distribute کریں دونوں سائٹ پہ تو وہ equilibrium ہوگا ٹھیک ہے تو chemical equilibrium کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم کی particular conditions ہمارے پاس جس طرح سے ہمارے پاس temperature کی conditions آگئیں یا T for temperature, P for pressure, temperature یا pressure کی different ہمارے پاس conditions آگئیں تو کوئی ہمارے پاس particular temperature کی conditions ہمارے پاس temperature اور pressure کی conditions ہوں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس properties ہیں system کی وہ جو ہے وہ ان میں کوئی ہمیں واضح change کوئی واضح تبدیلی نظر نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ properties of system ٹھیک ہے یعنی کہ اس system کی جو properties ہوتی ہیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ reactants ہیں ٹھیک ہے یا products جو بن رہے ہیں اس کو ہم properties of system سے یہاں پہ کر رہے ہیں جن کو ہم معیر کر سکتے ہیں ان کی amount کو ہم معیر کر سکتے ہیں ان میں کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ change جو ہے وہ ہم نہیں دیکھتے ٹھیک ہے یعنی change نہیں آتا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں no change ٹھیک ہے ہم کوئی واضح change اس میں نظر نہ آئے ہم بظاہر دیکھنے سے اس میں کوئی change نظر نہ آئے تو اس کو ہم جو ہے وہ chemical equilibrium کہیں گے dynamic کی جب ہم بات کرتے ہیں تو dynamic میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ایک reaction ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوا کہ A ہمارے پاس ایک reactant ہے اس نے B ایک اور reactant تھا اس کے ساتھ اس نے react کیا اور کیا کیا اس نے بنایا ایک product جس کو ہم کہہ دیتے ہیں A B ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ یہ جو A B ہمارے پاس بنا ہے انہی conditions کے ساتھ یعنی ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ conditions دی تھی ٹھیک ہے اور انہی conditions میں یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو A B ہے یہ واپس جو ہے وہ A اور B الگ الگ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ reaction اس طرح سے جا رہا ہے کہ وہ forward بھی جا رہا ہے یعنی کہ آگے کی طرف جا کے وہ A B product بنا رہا ہے جبکہ وہی product جو ہے وہ واپس جو ہے وہ ہمیں reactants دے رہی یعنی کہ reverse بھی ہو رہا ہے reaction تو ایسے reactions کو ہم کس طرح سے show کرتے ہیں ہم reversible reactions کہتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ اس طرح show کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو ہے وہ reversible reaction ہے آگے بھی جا رہا ہے یعنی forward بھی جا رہا ہے اور backward بھی تو یہ reaction کیا ہوگا کہ جو ہے یہ جتنی speed سے یہ reaction جو ہے یعنی یہ reactants جو ہے وہ product بنائیں گے ہم یہاں لکھ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے پاس reactants ہیں یہ reactants ہیں جبکہ یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ products ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی speed سے ہمارے پاس جو ہے وہ reactants product بناتے ہیں اتنی ہی speed سے جو product ہے وہ جو ہے واپس reactants بنا لیتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ equilibrium آگیا اور کون سے equilibrium آگیا dynamic dynamic equilibrium میں کیا ہوتا ہے کہ چیزیں stop نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ جو ہے moving condition میں ہی وہ جو ہے وہ equilibrium پہ آ جاتی ہیں ہمارے پاس کوئی بھی object ہے وہ moving میں ہی یعنی move کرتے ہوئے ہی وہ جو ہے وہ ہمارے پاس equilibrium میں آ جاتا ہے یعنی کہ dynamic کس سے relate کر کے کریں گے ہم ہم کہیں گے moving ٹھیک ہے یعنی کہ motion میں ہی جو ہے وہ جو ہے وہ equilibrium show کرے گا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ reactants جو ہے وہ product بھی بناتے رہیں گے اور product جو ہے وہ reactants بناتے رہیں گے لیکن جس speed سے جو ہے وہ reactants product بنا رہے ہیں اُسی speed سے جو ہے وہ product جو ہے وہ reactants بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ dynamic equilibrium ہے یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ اس طرح سے لکھ لیں کہ rate سپیڈ کو ہم rate کہتے ہیں تو کتنی سپیڈ میں rate of forward reaction ہم دیکھ لیتے ہیں fwd ہم forward کے لئے لکھیں گے rate of forward reaction ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہو جاتا ہے یعنی سپیڈ forward reaction کی کس کے equal ہو جاتی ہے وہ backward reaction کے rate of backward reaction اس کے equal ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا attain ہو گئی ہمارے پاس جو ہے وہ dynamic equilibrium achieve ہو گیا یا attain ہو گیا ہے اس کے ہم example لیتے ہیں جس طرح سے ہمارے پاس یہ ایک جو ہے vessel ہے containers ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک container ہے اور یہ closed ہے closed vessel کا مطلب کیا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی component ہے وہ باہر نہیں جا سکتا components جو ہیں وہ باہر یعنی کہ surroundings میں نہیں جا سکتے components نہیں جا سکتے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو یہ ہم show کر رہے ہیں کہ اس کے اندر hydrogen molecules ہم نے لیے hydrogen gas لے لی ہم نے اس کے اندر ہم نے لے لی hydrogen gas اور ہم نے اس کے اندر کیا چیز لے لی اس کے اندر ہم نے لے لی iodine gas ڈھیک ہے iodine gas اور hydrogen gas ہم نے لے لی ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم temperature دیتے ہیں 444 degree Celsius degree Celsius temperature کو measure کرنے کا unit ہوتا ہے تو ہمارے پاس وہ ایک product بنتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں hydrogen iodide ٹھیک ہے اسی طرح جس طرح ہم نے A plus B goes to form AB ہم نے کہا تھا اسی طرح hydrogen gas اور iodine gas مل گئے hydrogen gas ایک colorless gas iodine gas ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے اس کے purple سے vapors آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی vapors جو ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ یعنی gashes form میں جو آ جاتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں iodine کے ٹھیک ہے purple color میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ جو ہے react کرتے ہیں تو بناتے ہیں hydrogen iodide gas ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یہ ایک balanced equation ہے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو hydrogen iodide ہمارے پاس بنی ہے یہ جو hydrogen iodide بنی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ واپس react کرتی ہے اور یعنی کہ واپس کیا کرتی ہے واپس بنا لیتی ہے انہی conditions میں کیا بنا لیتی ہے یہ یہ بنا لیتی ہے hydrogen gas ٹھیک ہے اور iodine gas بنا لیتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس نے واپس جو ہے وہ یہ decompose ہو کے اس نے بنا لی hydrogen اور iodine اور hydrogen اور iodine نے فارم کی تھی hydrogen iodide ہم دیکھ رہے ہیں یہ بالکل opposite reactions ہمارے پاس آگئے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس equilibrium achieve ہوگا iodide بھی بن چکا ہے ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس ہے جو purple اور یلو کے مکسٹر ہمارے پاس جو molecules آئے ہیں یہ ہمارے پاس hydrogen iodide بن گئے اب ہم دیکھ رہے ہیں اسی vessel میں کیا ہوا کہ ہمارے پاس آئیوڈین کے molecules بھی موجود ہیں ہائیڈروجن کے molecules بھی موجود ہیں لیکن ہمارے پاس ہائیڈروجن iodide کے molecules بھی آگئے ہیں اب ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے reaction وہ stop ہو گیا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے کہ یہ آئیوڈین یہ ہائیڈروجن سے react کر کے ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ بنا رہے اور یہی آئیوڈائیڈ وہ واپس ہائیڈروجن اور آئیوڈین بنا رہے اس وجہ سے ہمارے پاس same ہو گئی ہے یعنی equal ہو گئی ہے اسی طرح ہم مزید اگر یہاں پہ دیکھیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک graph کی form میں ہم اس کو شو کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دو graphs آگئے ہیں ہم ایک کر دسکس کریں گے پہلے ہم دیکھیں ریٹ ورس ٹائم میں اس میں forward reaction اس speed آہ س slow تی جائے کیونکہ amount decrease کر رہی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس product بنتی جا رہی ہے یہاں پہ ہمارے پاس hydrogen iodide بن رہا ہے یا پھر ہم کہتے ہیں hydrogen iodide اب یہ بننا شروع ہوگا جس طرح یہ زیادہ بنتا چاہے اتنی زیادہ سے دیکمپوز ہو کے واپس hydrogen اور iodine دیتا رہے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ reversible reaction اس کی speed آئی سائز بڑھ رہی ہے کیونکہ hydrogen iodide پہلے بڑھ رہا ہے پھر وہ decompose ہو رہا ہے تو اس کا rate زیادہ ہے ایک point آئے گا جس پہ جا کے دونوں rates equal ہو جائیں یہاں پہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اور کیا ہوگا اس کے بعد rate equal ہو جائے گا دونوں کے rate جو ہے ایک ہی جیسا ہو گیا پھر جتنا مرضی time آگے جاتا رہے جو rate ہے وہ equal رہے گا اور دیکھتے ہیں اسی کو کہتے ہیں dynamic equilibrium یعنی دونوں reactions ہو ہوتا جا رہے ہے کی amount decrease کرتی جا رہے ہے جبکہ product ہمارے پاس hydrogen iodide جو بن رہی ہے اس کی amount ہمارے پاس increase کرتی جا رہی ہے ٹھیک ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے یہی equilibrium تھا ہم دیکھ رہے ہیں concentration جو ایک equilibrium point پہ آگئی وہ ہی رہے گی اب equal rate ہو جائے گا اور کیا ہے ان کی amounts ہیں یا concentration وہ بھی equal رہیں گی اب ان کی amounts میں concentration میں کوئی change نہیں آئے گا اور یہی ہمارے پاس equilibrium ہے تو اگر ہم اپنی equation کو represent کریں تو ہم ایسے کہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے ہے اور iodine ہے اور انہوں نے react کر کیا بنائیا hydrogen iodide ٹھیک تو ہم نے دیکھا یہ gas form میں تھا اور یہ بھی ہمارے پاس gas form میں تھا اور یہ gaseous product بنی ٹھیک تو ہم نے آج دیکھا dynamic chemical equilibrium